اسلام علیکم سامین آج ہم آپ کو بتائیں گے بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ مطالعہ تو کرتے ہیں پر کچھ یاد نہیں رہتا تو پھر مطالعہ کا فائدہ کیا ہے شیخ سلمان العودہ اپنی کتاب زنزانہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے شیخ سے شکایت کی کہ میں نے کتاب پڑھی لیکن مجھے اس میں سے کچھ یاد نہیں رہا چنانچہ انہوں نے مجھے ایک کھجور دی اور فرمایا لو یہ چباؤ پھر مجھ سے پوچھا کیا اب تم بڑے ہو گئے میں نے کہا نہیں فرمایا لیکن یہ کھجور تمہارے جسم میں گھل مل گئی چنانچہ اس کا کچھ حصہ گوشت بنا کچھ ہڈی کچھ پیٹ کچھ کھال کچھ بال کچھ ناخون اور کچھ مسام بغیرہ تب میں نے جانا کہ جو کتاب بھی میں پڑھتا ہوں وہ تقسیم ہو جاتی ہے چنانچہ اس کا کچھ حصہ میری لغت مضبوط کرتا ہے کچھ میرا علم بڑھاتا ہے کچھ میرے اخلاق سمارتا ہے کچھ لکھنے بولنے کے اسلوب کو ترقی دیتا ہے اگرچہ میں اس کو محسوس نہیں کر پاتا مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل اردو انٹرومیشن کو سبسکرائب کریں شکریہ